بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صبح اٹھ کر اللہ پاک کا ایک نام صرف اس طرح آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے اس کو پڑھنے کا طریقہ میں ابھی آپ سے ذکر کروں گی انشاءاللہ اللہ کے فضل کے ساتھ کبھی ایک ہاتھ میں آپ لوگوں کے پیسے آئیں گے کبھی دوسرے ہاتھ میں پیسے آئیں گے سارا دن آپ لوگ دولت ہی پکڑتے رہیں گے ریز کی کٹھا کرتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ پاک کی اس مبارک نام کی برکت سے آپ کے پاس کبھی دولت کی کمی نہیں آئے گی کبھی دولت کی پرشانی نہیں آئے گی کبھی کسی کے مقروض نہیں رہیں گے کبھی کسی کے موتاج نہیں رہیں گے اللہ پاک اتنی مدد فرما دیں گے کہ ریزک اور دولت کبھی ہتم ہی نہیں ہوں گے لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبکرائب کر لیں ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کے اپ ڈیٹ آپ تک بروقت آسانی سے پہنٹی رہیں جزاک اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ جس میں آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ مال کہاں سے حصل کر رہے وہ دولت کہاں سے حصل کر رہے وہ حلال طریقے سے دولت کمارے مال کمارے یا حرام طریقے سے کمارے اس بات کی وہ بلکل بھی پرواہ نہیں کرے گا پس دولت اور مال اکٹھا کرتا رہے گا اور اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ سب کہاں سے آ رہے تو اگر آئی دیکھا جائے تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ مال اکٹھا کرنے کے چکر میں پڑا ہوئے کبھی اس ساتھ سے پیسہ سمیٹ رہے کبھی اس ساتھ سے پیسہ سمیٹ رہے جہاں جہاں سے دولت مل رہی ہے سمیٹتا چلا جا رہے اور یہ بالکل بھی نہیں دیکھا کہ اتنا مال کس طریقے سے آ رہے کس ذریعے سے آ رہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد ترمایا کہ اگر دو بھوکے بیڑیوں کو بکلیوں کے ریور میں چھوڑ گیا جائے تو وہ بکلیوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا مال کی حرص اور بڑا بننے کی چاہت آدمی کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے تو آج ہر بندہ مال اکٹھا کرنے کے چکر میں دولت اکٹھا کرنے کے چکر میں اللہ کے فرمان کو بھول چکے اللہ کے ذکر کو بھول چکے اللہ کی یاد سے غافل ہو چکے اتنا مال اکٹھا کرنے کے بعد ہر بندہ پرشان ہی رہتے اور پھر سکون کی تلاش میں ادھر ادھر ٹھوکریں مارتا بھیتے حالانکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ سکون صرف میری یاد میں میرے ذکر میں ہے اور ہم لوگ بڑے بڑے گھر بنا کر سکون رونتے ہیں بڑی بڑی گاڑیاں حرید کر سکون رونتے ہیں بڑی بڑی جائدادیں حرید کر سکون حریدتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو سکون نہیں ملتا کیونکہ سکون اللہ نے اپنے ذکر میں رکھائے اور ہم اللہ کے ذکر سے بے پرواہ ہو چکے ہیں تو میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو رزق حلال نصیب فرمائے ہمیں رزق حلال سے دولت اطا فرمائے مار اطا فرمائے تاکہ ہمیں دنیا میں بھی کمیابی مل جائے اور آہرت میں بھی کمیابی مل جائے تو آج کے اس ویڈیو میں اللہ پاک کے ایسے اس میں مبارک کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں اس کو آپ لوگ مال دولت کے حوالے سے جس مقصد کے لئے پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کو اس مقصد میں انشاءاللہ کمیابی اطا فرما دیں گے آپ کے رزق اور دولت کی پرشانی کو دور فرما دیں گے کیونکہ یہ اس میں مبارک قرآن پاک کی سورت علی امران میں موجود ہے جسے ہم سورہ علی امران کے نام سے بھی جانتے ہیں اس سورہ مبارک میں اللہ پاک کا یہ اس میں مبارک موجود ہے جب آپ لوگ رات کو سو جائیں تو صبح جب آپ کی آنکھ کھلے تو آنکھ کھلتے ہی آپ لوگوں نے اللہ پاک کا یہ مبارک نام صرف پچیس مرتبہ پڑھنا ہے پچیس مرتبہ اللہ پاک کا یہ اس میں مبارک پڑھنا ہے اور پچیس مرتبہ اس اسم مبارک کے پڑھنے کے بعد تین مرتبہ سورہ کوسر کی تلاوت کرنی ہے سورہ کوسر کی تین مرتبہ تلاوت کرنے کے بعد آپ نے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ جب بھی آپ کوئی وظیفہ پڑھیں تو پڑھنے سے پہلے شروع اور آخر میں دروشیف لازمی پڑھا کریں کیونکہ دروشیف کے برکت سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور پھر پچیس مرتبہ آپ نے اللہ پا کا یہ اسم مبارک یعنی اللہ پا کا یہ برکت نام یا کاہمو یا کاہمو پچیس مرتبہ آپ لوگوں نے صبح اٹھ کر اللہ پا کا یہ نام پڑھنا ہے اور سات تین مرتبہ سورہ کوسر کی تلاوت کرنے ہیں اگر آپ لوگ روزانہ اٹھ کر اس اسم مبارک کو صبح کی وقت پڑھ لیتے ہیں سورہ کوسر کے ساتھ تو یقین مانیں کہ سارا دن کبھی ادھر سے دولت آئے گی کبھی ادھر سے دولت آئے گی یعنی کہ آپ لوگ مال اور دولت ہی کٹھا کرتے رہو گے اتنی برکت پیدا ہو جائے گی لیکن یہ اسم مبارک یا کاہمو پڑی یقین کے ساتھ بڑے بروسے کے ساتھ بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے یہ وہی مالک ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والے وہ میرے رزقی دولت کی پرشانی کو دور فرما دے گا میرے مال میں اضافہ اطاف فرما دے گا مجھے رزقی حلال نصیب فرمائے گا اور میرے گرد کی پرشانیوں کو دور فرما دے گا اس اسم مبارک کو روزانہ آپ لوگ پڑھ لیا کریں جب آپ لوگ پڑھ لیں گے تو اس کا اثر اسی وقت آپ کو ملے گا اگر آپ پورے دل سے یقین سے اس اسم مبارک کا ویٹ کریں گے اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی رزق میں مال میں برکت اور وسط اطاف فرمائیں گے آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ پاک کا ہر نام بہتی بہبرکت والا ہوتے ہیں بہتی فضیرت والا ہوتے ہیں تو آپ نے بھی اس نام کو پورے دل سے پڑھنا ہے پورے احلال سے پورے یقین سے پڑھنا ہے انشاءاللہ چند ہی دنوں میں اس اسم مبارک کی برکات آپ کو خود اپنی زندگی میں نظر آنا شروع ہو جائے گی تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ صبح کے وقت اس اسم مبارک کو یعنی یا قاہم کو لازمی پڑھیں تو میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو دنیا کے حرام مال و دولت سے محفوظ رکھے دنیا کے فتنوں سے محفوظ رکھے ہر مسلمان کو حلال رزق عطا فرمائے آمین تو اللہ پاک آپ سب کو حامی و ناصر ہو اپنا بہت سارا حیال رکھے گا اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ